اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتو یسلونا لنبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلع علی محمد وعالم حمد وعجل فرجم وشیرنا ماہم وزیرنا معاہم بطل محترم ناظرین مولوی عباس علیہ وسلم کا سلام قبول فرمائیں محرم اور سفر کی مصروفیت کے وجہ سے یہ جو سلسلہ تربیت اولاد کا ہے وہ رکا رہا اب میں واپس آپ کے سامنے ایک اور درس لے کے آیا ہوں آج ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ لیسن نمبر 228 228 درس رہے گا آج انشاءاللہ دیکھئے اہلِ بیت علیہ السلام ہمارے لیے موڈل ہے ہمارے لیے ذابطہ حیات ہے اہلِ بیت کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے ہمیں اہلِ بیت کی زندگی میں جو سب سے زیادہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے خوفِ خدا ان کے پاس کچھ سیس کی کم میں تھی جنت ان کی ہے اقتدار ان کا ہے اس کے باوجود خوفِ خدا کا وہ عالم تھا کہ مولا کائنات ایک مرتبہ سہرامِ نماز کی حالت میں تھے ایک صحابی نے دیکھا پریشان ہو گیا دوڑا ہوا جنابِ سیدہ کے دروازے پہ آیا اور کہا کہ شہزادی کہیں ایسا نہ ہو کہ علی جو ہے نا اس وقت دنیا سے گزر جائے کہ تم نے کس حالت میں دیکھو دیکھا کہ نماز کی حالت میں کہ تم نے آج دیکھا میں روز دیکھتی ہوں خوفِ خدا کا وہ عالم تھا کہ پتے کی طرح زرد ہو جاتے تھے اور کامپنے لگتے تھے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے اور ہماری حالت کیا ہے آج معاشرے میں جو سب سے کم چیز پائی جاتی ہے وہ ہے خوفِ خدا ونہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے معاشرے میں نہ نمازوں کی کمی ہے نہ تذویر پڑھنے والوں کی کمی ہے نہ عامال کرنے والوں کی کمی ہے خوفِ خدا کی کمی ہے اب کیسے خوفِ خدا پیدا ہو میں چاہتا ہوں میرے اندر خوفِ خدا پیدا ہو میں کیا کروں تو اس کے لیے دو چیز کا خیال رکھنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تیع کر لیں کہ ہمیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے چاہے میں حجوم میں ہوں تو بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے چاہے میں تنہائی میں ہوں تو بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے جب احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان غلطی نہیں کر سکتا ایک چرواہ تھا اس کے پاس تقریباً ایک ہزار بکریان تھی چرا رہا تھا ایک چار جوز وہاں پہ پہنچے کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دیں ہم اس سے زباہ کریں گے اس کا قواب بنائیں گے تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے تجھے پیسے بھی ملیں گے اس نے کہا یہ بکرییں میری نہیں ہیں یہ میرے مالک کی ہے جس کے پاس لوگوں نے امانت کی طور پر رکھائی ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا کہا تیرے مالک کو کیسے پتا چلے گئے ایک ہزار بکریوں تو روز تھوڑی گن سکتا ہے اگر پتا چل جائے کہ اگر پتا چل جائے تو کہہ دینا کہ کسی بھیڑیے نے کھا لیا جانور نے کھا لیا شیر نے کھا لیا کہت یہ تو میں چرواہے کے مالک کو بتا دوں گا چرواہ کہتا ہے میں اپنے مالک کو تمہیں سمجھا دوں گا لیکن جو خدا مجھے دیکھ رہا ہے اگر قیامت میں پوچھے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا قبر مجھ سے اگر سوال کیا جائے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا اسے کہتے اللہ کو ناظر سمجھنا حاضر و ناظر سمجھنا ہر وقت خدا ہمارے ساتھ بھی ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ایک گھر میں سی سی کیم لگے ہوں تو چور داخل ہونے ڈرتے کہ ہم اگر جائیں گے تو پتا چل جائے گا سی سی کیم میں ہمارا چہرہ نظر آ جائے گا تو ازان محترم جب سی سی کیم کا خوف ہو تو چور چوری کرنے سے ڈرتا ہے تو ذرا سوچیں اگر خدا کا خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انچانا غلطی کیسے کر سکتا ہے دوسری چیز پریارٹی اللہ کو دینے چاہیے جو کروں اللہ کی خوشجودی کے لئے کروں جو کروں اللہ کی خوشی کے لئے کروں دوست کے ہم پارٹی ہے دوست نے بلایا ہے میں جانتا ہوں کہ اس کے ہم گناہ ہوگا میوزک رہے گا ڈانس رہے گا شراب رہے گی پھر بھی میں اگر جاتا ہوں کیوں جاتا ہوں کہ کہیں میرا دوست برا نہ مان جائے تو ہم پریارٹی دوست کو دے رہے ہیں خدا کو نہیں دے رہے ہیں اگر وہی ہم خدا کو پریارٹی دیں گے تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے دوست ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے تو بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بچوں یہ دو چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا کہ ایک یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے دوسرے مجھے جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے تو 99% ہم سے گناہ ختم ہو جائیں گے با اسی کے ساتھ مولی عباس علیہ کوئی کہا سلام قبول کریں انشاءاللہ اگلے سنڈے ایک نئے درس کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوئیں وقت وسلام ورحمت اللہ برگا